السلام علیکم ویوورز کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں آپ لوگ کے لیے لے کر آئی ہوں بٹر چکن کی ریسپی اللہ تعالی خیر و برکت دے آپ کے روزی رزق میں اور صحت و زندگی میں آمین چلے شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے ایک باول میں میں نے ون کیجی بونلس چکن لے لیا ہے اور اس کے بعد اس میں مسالہ درجوں میں شامل کر رہی ہوں اس میں ون ٹی سپون روستڈ اور پسا ہوا زیرہ پاودر ون ٹی سپون وائٹ مرچ ون ٹی سپون یا پھر حزب زائی کا نمک ون ٹی سپون پسی ہوئی لال مرچ ون ٹی سپون کالی مرچ اور ون ٹی سپون اس میں درم مسالہ میں شامل کر رہی ہوں تین لیمن کا جوس میں نے نکال لیا تھا وہ اس کے اندر میں شامل کر رہی ہوں ایک کپ دہی میں اس کے اندر شامل کر رہی ہوں اب اس میں میں ون ٹی سپون لسن ادھرک کا پیسٹ شامل کر رہی ہوں اور اب اچھی طرح سے اس کو مکس کر کے لیے دو سے تین گھنٹے کے لیے کور کر کے فریج میں میرینیٹ کر کے رکھ دینا ہے تاکہ اس میں مزیدار سا ٹیسٹ آ جائے اس کے بعد میں نے ایک کڑھائی لے لی ہے اور اس کے اندر تھوڑا سا مکھن میں شامل کر رہی ہوں تاکہ بہت مزیدار سا اس میں ٹیسٹ آئے اور تھوڑا سا میں اس میں آئل کا بھی استعمال کر رہی ہوں جب مسالہ اور چکن اس میں شامل ہو تو وہ اچھی طرح سے کھک ہو جائے بلکل تھوڑی تھوڑی سی چیزیں ہیں دونوں میں نے لی ہیں اس کو تھوڑا ملٹ ہونے دیں گے گرم ہونے دیں گے اس کے بعد آپ کو دکھاتی ہوئے اس میں ٹو ٹیبل سپون لسن ادھرک کا پیسٹ میں نے شامل کر دیا اور اس کو اچھی طرح سے بھون لینا ہے کہ اس میں کشبو آ جائے اور اس کی جو اسمیل ہو وہ ختم ہو جائے اور یہ تھوڑا سا گولڈن ہو جائے جیسے ہی یہ گرم ہو گیا اس کے اندر میں نے چار پیازے درمیانے سائز کی کاٹ کے اس کے اندر شامل کر دی ہیں تاکہ ہلکی سی یہ ٹرانسکیولنٹ یا ٹرانسپیرنٹ ہو جائیں کچھی کچھی سی یہ فرائی ہو جائیں اب میں اس کے اندر چار ٹوٹر سلائسز میں کٹے ہوئے وہ بھی شامل کر رہی ہوں تھوڑے سی یہ بھی فرائی ہو جائیں اور اس کے بعد اس میں آٹھ سے دس ہری میرچے میں شامل کر گئے اور آٹھ سے دس ہی ثابت لال مرچے میں اس کے اندر شامل کر رہی ہوں اس کے بعد میں اس کے اندر ٹو ٹی سپون نمک یا پھر ہز بزائی کا شامل کر رہی ہوں اب میں اس میں ٹو ٹی سپون پسی ہوئی لال مرچے شامل کر رہی ہوں اور اس کے اندر میں نے ون ٹیبل سپون دھنیا پاودر شامل کیا ہے اب ان تمام چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے تاکہ بلکل ویل کمبائن ہو جائے اور سارا مسالہ بن جائے اس کے اندر کمپلیٹلی ایبزورب ہو جائے ہلکی یاچ کر کے سو پانچ چیز دس منٹ کے لیے کور کر دیں گے تاکہ یہ گل جائے اب ان تمام چیزوں کو نکال کے اس کا باریک پیسٹ بنا دینا ہے پاہنے ڈال کے بلکل سموت پیسٹ ہو اس کے بعد ایک گریل پین میں نے لے لیا اس پر تھوڑی سی آئلنگ کر لیں گے اس کے بعد ون بائی ون سارا چکن اس کے اوپر شامل کرتے جائیں گے میڈیم فلیم پہ آپ نے اس کو گولڈن فرائی کرنا ہے بلکل بھی جلانا نہیں ہے اور جیسے ہی ایک سائیڈ اس کی گولڈن ہوگی آپ نے اس کو پلٹ دینا ہے دوسری سائیڈ سے بھی گولڈن فرائی کرنا ہے کمپلیٹلی آپ نے اس کو اسی پہ ہی کوک کرنا ہے کہ یہ گل جائے سی میں اس کے بعد جو سارا مکسٹر آپ کو دکھایا تھا اس کا باریک پیسٹ بنا لیں اب اس تمام چکن کو آپ نے ایک پلٹ میں نکال لینا ہے اور اس کو سائیڈ پہ رکھ دینا ہے اور دوسری طرف جو ہم نے مسالہ ٹوماٹر پیاز مرچو کا پیسٹ پیس لیا تھا بلکل پیسٹ بنا لیا تھا اس کو آپ نے چھننی سے چھان لینا ہے جو اس کے چھلکے وغیرہ ہو تاکہ وہ سارے اس میں رہ جائیں وہ جو سارا پلپ ہے وہ سارا نکلتا ہے اچھی طرح سے آپ نے اس کو چھاننا ہے بلکل کہ کچھ بھی باقی نہ رہے اس کے بعد اس کو پتیلی میں واپس شامل کریں گے اس کو تھوڑا سا ہم نے بوننا ہے اس کا پانی کو اشک کرنا ہے تاکہ آئل اس کا سرفیس پر آ جائے پانی بلکل ریڈیوس ہو جائے اور یہ دیکھیں ہلکہ ہلکہ ایسا آئل اوپر آنا شروع ہو جائے آپ کو دکھاتے ہیں اور پھر یہ دیکھیں اس کے اندر بلکل اینڈ پہ ہم نے چکن شامل کر دیئے کیونکہ یہ کمپلیٹلی کک کر لیا تھا اس کے بعد اس کو پانچ منٹ کے لیے لکھی آنچ پہ کور کر دیں گے جیسے ہی یہ انکور کیا ہے اس کے اندر اب میں کریم کا ایک پیکٹ شامل کر دیں گے تاکہ اس میں خوبصورت سا کلر بھی آجا اور مزیدہ سا ٹیسٹ بھی آجا اور بٹر چکن میں یہ ضرور بلتا ہے اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور اس کو اچھی طرح بھون بھی لیں گے ون ٹو ٹو منٹس کے لیے آپ نے اس کو کو کک کرنا ہے پھر آپ نے فلیم اوف کر دینی ہے اس کے بعد آپ نے اس کو ڈش آؤٹ کرنا ہے آپ نے روگنی نان یا پھر سادے نان یا پھر چاولوں کے ساتھ بھی آپ یہ کھا سکتے ہیں بہت مزید کی اور بہت زبردست یہ ریسیپی ہے اس کے بعد آپ نے اس کو کریم سے اس کے اوپر خوبصورت سا ڈیزائن بنانا ہے جو آپ کا دلچائے آپ بنا سکتے ہیں خوبصورت سا آپ نے اس کو ڈش آؤٹ کرنا ہے پھر اس کو آپ نے سجاوٹ کر کے آپ نے سٹرف کرنا ہے اپنی فیملی کو اپنے رشتداروں کو بتائیے گا ضرور آپ کو یہ ریسیپی کیسی لگی ویڈیو کیسی لگی اس ریسیپی کو ٹرائے ضرور کیجئے گا اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا بتائیے گا ضرور ویڈیو کیسی لگی دعاوں میں یاد رکھیے گا ٹھینکس فور واشنگ دا ویڈیو ملتے ہیں آپ سب سے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں جب تک کے لیے اللہ حافظ